اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ڈرامے کی عدبی اور فنی قدریں عدب میں جو چیزیں مختلف وقتوں میں بحث و تمخیص اور اس کے لئے عدبی اور فنی اختلاف کا موضوع رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ڈرامے کو عدب کہا جائے یا فن جن لوگوں نے ڈرامے کو عدب کی ایک سنف تسلیم بھی کیا ہے ان کا اندازہ عموماً ایک طرح کی معذرت کر رہا ہے ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عدبی اور صاف ڈرامے کے لئے بنیادی حیثیت نہیں رکھتے وہ اس کے حسن و جمال میں البتہ اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کے برخلاف سوچنے والوں کا ایک گروہ تو ایسا بھی ہے کہ وہ ڈرامے کے لئے کسی طرح کے عدبی سہارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا اور اس لئے اسے عدب کہنے کے بجائے فن کہتا ہے اس بدہی طور پر دلچسپ اور عدبی اور فنی نکتہ نظر سے اہم مسئلے کی صحیح حیثیت کے متعلق کسی ایسی نتیجے تک پہنچنے کے لئے جسے معقول بھی کہا جا سکے اور قابل قبول بھی تجزیہ کی مراحل کا تیہ کرنا ضروری ہے اور تجزیہ کی منطق کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ ڈراما جس خاص شکل و صورت میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہ اسے کس طرح ملی اس کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا اور آغاز کی ابتدائی منزل میں وہ کون کون سی باتیں تھیں جنہیں اس کی امتیازی خصوصیات سمجھا گیا جدید تحقیق نے انسان کی تحذیبی زندگی کے آغاز اور اس کے گونوں کو مظاہر کے متعلق جو نتائج ہمارے سامنے پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نے اپنے تجربات کے اظہار و ابلاغ کے جو وسائل و ذرائع اختیار کیے ہیں ان میں سب سے پہلی شکل ڈرامے کی ہے ابتدائی انسان نے اپنے ان تجربات کی کہانی کو جو روپ دیا اور اپنے خمسروں کے سامنے اپنی زندگی کے جو کارنامے بیان کیے ہیں ان میں اشارو اور حرکات و سکنات سے لفظوں کو مواثر اور دلنشی بنانے کا کام لیا گیا ہے اور اس طرح گویا اہدیتی کی کہانی ایک ڈراما ہے انسان کہانی کے ذریعے اپنے تجربات کا اظہار کرتا ہے تو اظہار کے اس عمل کے پیچھے اس کی یہ خواہش اور یہ عرضو کام کرتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے باطن کو ظاہر کی شکل دے اور اپنے چھپے ہوئے آپے کو ظاہر کی ظاہر کے سامنے لائے اپنے باطن کو ظاہری روپ دینے کی یہ خواہش جس طرح بچوں میں ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی حرکات اور مختلف قسم کے آمال و افعال کی صورت میں نمائم ہوتی ہے اسی طرح ابتدائی انسان کے دل کو بھی بیچین رکھتی تھی یہی بیچینی اظہار و ابلاغ کا وسیلہ تلاش کر کے بیان کا پیکر اختیار کرتی اور کہانی بنتی ہے لیکن اس کہانی میں لفظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی اشارے اور حرکات کہانی کی یہی ابتدائی صورت حقیقت میں ڈراما ہے اور آج بھی غیر محذب اور غیر مطمدن قبیلوں میں اسی صورت میں موجود ہیں آج بھی ان کے ناچ گانے اور کھیل تماشے جو ان کے تجربات اور مشاہدات اور اندرونی کیفیت کی ظہری صورتیں ہیں تاثیر اور دل نشینی کے لیے لفظوں کے زیادہ موتاج نہیں تاثیر اور دل نشینی کی صفات ان میں حرکات اور اشارات سے پیدا ہوتی ہے اور اسی لئے ڈرامے کے آغاز اور ابتداء کے متعلق کسی کا یہ فکرہ مزید عربی ہے اور معنی حض بھی کہ معنی ڈرامے کی زندگی کا نکتہ آغاز کہانی کہنے والا نہیں بلکہ اداکار ہے یوں گویا ڈرامے میں خرکت اور عمل کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی خیال کو ایک مغربی مبسر نے یہ کہہ کر ادا کیا ہے کہ ڈرامے کا فن ڈرامہ نگار کا نہیں بلکہ اداکاروں اور خضائطکاروں کا فن ہے ڈرامے کے آغاز اور اس کی ابتدائی شکل و صورت کے متعلق یہ چند بیانات جن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہیں اگر مرتب کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شخصی تجربے کے اظہار کے وسیلے کی حیثیت سے کہانی جب سب سے پہلے دوسروں کے سامنے آئے تو اس کا انداز وہی تھا جس نے آگے چل کر ڈرامے کے شکل اختیار کر لی یعنی ایک شخص نے اپنے تجربات دوسروں کے سامنے پیش کیے انہیں پیش کرنے کے لئے کچھ تو الفاظ سے اور اس سے زیادہ اشارات اور حرکات سے مدل لی اور یوں کہانی سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا بیان کی ہوئی اس کہانی کا چونکشہ ہماری نظر کے سامنے آتا ہے اس میں بعض چیزوں کا وجود ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہانی ایک شخص بیان کر رہا ہے جو اپنی کہانی میں دلچسپی اور اثر پیدا کرنے کے لئے الفاظ حرکات اور اشارات استعمال کرتا ہے یہ کہانی سننے والوں کے لئے ایک گروہ کے سامنے بیان کی جاتی ہے جو ایک خاص وقت میں کسی ایسی جگہ جمع ہیں جو بعض اسباب کی بنا پر کہانی سننے اور سنانے کے لئے ایک موضوع جگہ ہے یہ خاص جگہ جہاں کہانی سنائی جا رہی ہے اور کہانی سننے والے ایک خاص انداز سے بیٹھے ہیں وہی جگہ ہے جسے آگے چل کر ڈرامے اور تھیٹر کے فن میں اسٹیج کا نام ملا اور جس کے نوعیت مختلف زبانوں میں خالات اور وزاق کے مطابق بدلتی رہی کہانی سننے والا جو کہانی سناتے وقت حرکات اور اشارات کا استعمال ضروری سمجھتا ہے اس اسٹیج کا ایکٹر ہے اور جن سننے والوں کو یہ کہانی سنائی اور ساتھ ساتھ دکھائی جا رہی ہے وہ تماشائی ہیں جن کے بغیر کسی ڈرامے کے وجود کا تصور ممکن نہیں یہی اسٹیج یہی اداکاری اور یہی تماشائی ہیں جو آگے چل کر ڈرامے کے فن کے بنیادی اناثریں جن کے الگ الگ اثرات نے مل جل کر وہ چیزیں پیدا کی جنہیں ہم ڈرامے کے فن اور یقیناً عظیم فن کے روایات کہتے ہیں ان روایات میں سے بعض کا تعلق سٹیج سے ہیں بعض کا ایکٹر سے اور بعض کا تماشائیوں سے لیکن ڈراما نگار کو ڈراما لکھتے وقت چونکہ زیادہ خیال اس بات کا رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ لکھے گا اسے سٹیج پر پیش کیا جائے گا اور تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اس لئے ایک طرف تو اس کا فنی مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تماشائیوں کے سامنے آئے وہ ان کے لئے دلچسپ ہو اور انہیں اپنی طرف متوجہ رکھ سکے اور دوسری طرف یہ کہ سب کچھ ان حدود کے اندر رہ کر اور ان پابندیوں کا لحاظ رکھ کر کیا جائے جو اسٹیج نے اس پر آئید کی ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کی روایات کی تشکیل میں ان دو چیزوں نے زیادہ نمیہ حصہ لیا ہے اور اس کے اصول و ضوابط کی یقینی طور پر خد درجہ اثر انداز ہوئی ہیں البتہ ان اثرات میں سے بعض اہم ہیں اور بعض غیر اہم اور اس لئے ان اثرات کے تحت وجود میں آنے والی روایات کی نویت بھی اہم اور غیر اہم فروئی اور اصلی زمنی اور بنیادی ہے مثال کے طور پر اگر ہم ان روایات پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ڈرامے کی بے شمار ایسی روایات ہمارے سامنے آئیں گی جنہیں ڈرامے کی نشو نماء کے مختلف دوروں میں اہم تر سمجھا گیا ہے لیکن انہیں بنیادی نہیں کہا جا سکتا ان کی حیثیت البتہ ایک طرح سمجھوتے یا مفامت کی ہے جو فنکار اور اس کے مخاطب یا ڈراما نگار اور تماشائی کے درمیان قائم اور استوار ہوتی ہے اور اسی مفامت کی بنا پر ڈراما نگار کی پیشکش تماشائی کے لیے دلچسپ اور پورکشش بھی بنتی ہے اور ذہنی لطیف اور انبسات کا سرمایہ بھی مہیا کرتی ہے ڈرامے کی یہ روایتیں حقیقت اور صداقت کے نکتہ نظر سے تو ہرگز قابلی قبول نہیں ہوتی لیکن سٹیج تماشائی اور ڈراما نگار کے باہمی رشتے کے پیدا کیے ہوئے حدود انہیں جواز کی سندت دے دیتے ہیں اور اس لئے انہیں وہی مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو حقائق کو ڈرامے کی کردار نصر کے بجائے نظم یا سیدھی سادھی روزمرہ کے بجائے مقفہ اور مسجع و رنگین باتیں کرتے ہیں بستر ملک پر زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہوا انسان بھیرمی کی تانے لگاتا ہے عرب ایران افغانی چینی جاپانی اور خندوستانی سب آپس میں ایک ہی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کردار جو کچھ اپنے دل میں سوچ رہا ہے یا کسی دوسرے کردار کی سرگوشی کے انداز میں کہہ رہا ہے اسے اجازت ہے کہ ایسی آواز میں کہے کہ تماشائی اس کی بات سن سکے کردار جنگل کی تنہائیوں میں گانا گائے تو اسے سازوں کی پوری سنگت ہے ورات کی بھیق تاریخی میں کسی عمل میں مصروف ہو تو اس پر اتنی روشنی ڈالی جائے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی تماشائیوں کے نظر سے پوشیدہ نہ رہے یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم عام خالات میں ہرگز قبول نہیں سمجھتے لیکن سٹیج کے تقاضے اور تماشائی کی طلب نے انہیں اس خط تک جائز بنا دیا ہے کہ ان پر کسی طرح کا اعتراض وارد کرنے کے بجائے ہم انہیں ڈرامے کی تاثیر کا وسیلہ سمجھتے ہیں سٹیج کے مجبوریاں اور ان مجبوریوں کے پیدا کیے ہوئے تقاضے ہیں جنہوں نے ڈرامے کے فن میں اس چیز کی تخلیق کی ہے جسے ہم ڈرامے کی وحدتیں کہتے ہیں ڈراما نگار کو اسٹیج کی خد بندیوں اور پابندیوں کی وجہ سے ڈرامے کے عمل کو وقت اور مقام کے لحاظ سے اس خد کے اندر رکھنا پڑتا ہے جو آسانی سے اسٹیج پر بھی پیش کیا جا سکے اور جس سے تماشائی کی توجہ بھی ایک ہی نکتے پر مرکوز رہیں اور اس کی فنی کوشش کو وحدت زمان اور وحدت مقام کے فنی نام دیا گیا اور ان کی اہمیت پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ جب تک ڈراما نگار تماشائی کے سامنے وقت اور مقام کا کوئی واضح تصور نہ پیش کر سکے اور جب تک وہ ڈراما دیکھتے وقت یہ نہ محسوس کر سکے کہ اسٹیج پر کردار جس عمل میں مصروف ہیں اور جس پر حقیقت میں ڈراما کی دلچسپی کی ساری بنیادے کا ہے وہ کس مقام اور کس وقت پر پیش آیا ہے وہ اس عمل میں کوئی برائے راست دلچسپی نہیں لے سکتا ان کا اپنے آپ کو اس عمل کا ایک حصہ سمجھنا خواہ ناظر ہی کی حسیت سے صحیح صرف اسی بات پر منحصر ہے کہ ان کی نظر کے سامنے وقت اور مقام کی ایسی تصویر موجود ہو کہ انہیں ڈراما کے کرداروں کا عمل حقیقی معلوم ہو یوں گوئے ان دو بہدتوں کے فنی تصور پر اس تیسری بہدت کے معصر وجود کا انحصار ہے جسے ڈرامے کے فن کی احساس رہا گیا ہے اس بہدت کا نام بہدت عمل ہے عمل اور حرکت کے وجود کے بغیر فنی حیثیت سے کسی ڈرامے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا چنانچہ ڈراما نگار کے فنی منصب اور فنی چابق تستی کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ کس طرح ڈرامے کو عمل کے راستے پر ڈالتا اور اسے مختلف مدارک جو مراحل سے گزارتا ہے ڈراما نگار کے فنی عمل کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈراما نگار کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل کا آغاز کس طرح کرے کہ اس کے سفر کی اگلی منجلیں بغیر کسی رکاوٹ کے تیہ ہوتی چلی جائیں اور ایک مرحلات دوسرے مرحلے کی طرف رہنوائی کرتے کرتے بلاخر عمل کو منتقید انجام تک پہنچا دے عمل کی ابتدا ہو جائے اور واقعات ایک معین رخ اختیار کر لیں تو ڈراما نگار کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کے مختلف مرحلوں اور منجلوں میں تماشائی کی توجہ اس عمل کی طرف سے نہ ہٹنے دیں یوں گویا ڈرامے کی عمل اور تماشائی کی توجہ میں ایک لازمی رشتہ قائم خوتا ہے ڈرامے کا عمل واقعات کی شکل میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور عمل کو وہ کردار جن کی زندگی ڈرامے کے واقعات کا موضوع ہے اپنی گفتار رفتار سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور جون جون عمل کبھی دھیمی اور ہنوار اور کبھی تیز اور ڈرامائی رفتار سے آگے بڑھتا اور اُبھرتا رہتا ہے تماشائی کی دلچسپی اور توجہ ایک مرکزی حیثیت خاصل کرتی رہتی ہے عمل کی حرکت کی اسی رفتار کے انداز سے تماشائی کے جذبات محمد دو جذر کی بدلتی ہوئی کیفیتیں نمائم ہوتی رہتی ہیں اس کے دل کی دھڑکن کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہوتی رہتی ہے گویا تماشائی کے دل کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے جس فنی عمل کا آگاز ڈراما نگار نے ڈرامے کے ابتدائی حصو میں کیا تھا اس کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ ڈرامے کا عمل ایک موضوع اور مناسب رفتار سے حرکت کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور کسی ایک جگہ بھی اتنی دیر تک رکھ کرنا رہ جائے کہ تماشائی کو اپنی خیال اور جذبے میں رکاوٹ اور ٹھہراؤ محسوس خونے لگے اس لیے ڈرامے میں خیال اور جذبے کا یہ حلقہ سا ٹھہراؤ یا معمول اسی رکاوٹ بھی اس کے لئے گھٹن بن جاتی ہے تماشائی کو گھٹن کے اس احساس سے محفوظ رکھنا ڈراما نگار کا فنی منصب ہے ڈرامے کے عمل کے متحرک رہنے اور اس کے برابر آگے بڑھتے رہنے پر فنی اعتبار سے جو زور دیا جاتا ہے وہ ڈرامے میں اس چیز سے پیدا ہوتا ہے جسے فن کی استعلامے تصادم یا کش مکش کہا گیا ہے جس چیز کو ہم ڈرامائی عمل کہتے ہیں وہ کسی کردار کی عملی حالت میں ظاہر یا نمودار ہونے اس عملی حالت میں تماشائی کے لیے اس وقت تک کوئی دلچسپی ممکن نہیں جب تک اسے کسی الجن اور کش مکش میں مبتلا نہ دکھایا جائے یہی الجن اور کش مکش ہے جو حقیقت میں عمل کو آگے بھی بڑھاتی ہے اور اس میں اتار چڑاؤ کی وہ کیفیتیں بھی پیدا کرتی ہے جن سے تماشائی کی توجہ ایک نکتے پر مرکوز رہتی ہے یا اس نکتے کے محور پر گردش کرتی ہے یا الجن یا کش مکش ڈرامے میں مختلف صورتیں اختیار کرتی ہے کبھی اس کی شکل دو افراد کے درمیان ایک تصادم کی ہوتی ہے کبھی یہ کش مکش خالات اور تصورات کے اختلاف اور تصادم سے پیدا ہوتی ہے کبھی خود انسان کے اپنے جذبے کی متفرق اور متضاد کیفیتوں سے اسی کش مکش اور تصادم سے پلات بنتا ہے اور اس کے مختلی مدارج قائم ہوتے ہیں ابتدا کے بعد ازدراب نکتہ روج اور انجام اسی تصادم کی مختلف منزلیں ہیں ڈراما نگار ان مختلف مرحلو اور منزلو کو وحدت کے ایک رشتے میں جوڑتا ہے اور اس طرح تماشائی کی توجہ کے سفر کے لیے ایک راستہ معین کرتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بٹھ کے ڈرامے کے شروع میں اس نے تماشائی کے جذبہ تحیر کو روشن کیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی لوگ کو ابھاردہ تھا اسے برابر زندہ رکھنا اور بلاخر اس کی تسخین کا سامان مہیا کرنا اس کے فن کی کامیابی ہے اور یہی کامیابی حقیقت میں اس بات پر منحصر ہے کہ اس نے ڈرامے کے اس عمل کو کس طرح اور کس خد تک اپنے فکریں اپنی تخیل اور اپنے جذبے کی آج سے پختہ کیا ہے جس پر ڈرامے کی اساس قائم ہے اور جسے فنی حصیت دینے میں ٹراما نگار اور تماشائی بیعق وقت برابر کے شریک ہیں اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایک سچا اور حقیقی فنکار فریب اور تلسم کی اس دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا اور اپنے تصور جذب خیل اور فکر کو اس کی محدود قدروں کی زنجینوں کا پابند نہیں رکھ سکتا حقائق کی کشادہ اور فراخ سرزمین کو ترک کر کے تکلفات کی اس گھٹن پیدا کرنے والی دنیا کا مقیم بننا اس کے فن کارانہ مزاج کے منافی ہے اسی لیے اچھا ڈراما نگار اس کے وجود کے اپنے فن کی بنیاد تکلفات اور تلسمات کی آرزی قدروں پر رکھتا ہے اپنے آپ کو انہی کے اندر مقید اور محصور نہیں رکھ سکتا یہ صحیح ہے کہ اس کی فنی تخلیق کا جائدہ اسی محدود دنیا کے ذابطوں کے مطابق لیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی فنی تخلیق کا سرچشمہ اس دنیا سے باہر کی حقیقی دنیا اور زندگی ہے اور اسی لیے اگر ہم ڈرامے کی پوری تاریخ کا مطالعہ ذرا وقت دکت نظر سے کریں تو یہ حقیقت خماری نظر کے سامنے آتی ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم ڈراما نگاروں نے تھیٹر اور سٹیج کی حدود میں رہ کر بھی اور ان کی فنی قدروں کو اپنے تخلیقی فنی عمل کا رہنمہ بناتے وقت بھی ان قدروں کی طرف سے حقیقت اور عدوی خسن کی قدریں ہیں اور چیزیں سے قطع نظر عدوی خسن کی یہی قدریں ہیں جن کی بدولت ڈرامائی عدب کے شاہکاروں کو ہمیشگی ملی ہے عدوی قدروں کی اسی اہمیت کا احساس ہے جو ڈراما نگاری کے مختلف کذار میں مختلف صورتیں اختیار احساس کو ڈراما کے تخلیقی عمل کے شکل دی ہے انہوں نے گویا اس عام خیال کی تردید کی ہے کہ ڈراما کو خسن اور تعصید میں الفاظ کے موضوع استعمال کو کوئی دخل نہیں حالانکہ اس بحث سے قطع نظر کے ڈراما سٹیج کے لئے خاص ہونے کی وجہ سے کوئی عدوی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں عام عدوی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس بات سے انکار ممکن ہی نہیں کہ ڈراما فن ہونے کے ساتھ عدب بھی ہے عدب تخیلی تجربے کے اظہار اور ابلاغ کا دوسرا نام ہے جس میں لفظو کی ایک خاص ترتیب و تنظیم سے کام لیا جاتا ہے اس لحاظ سے ڈراما بھی عدب ہے کہ الفاظ کی موضوع ترتیب و تنظیم کے ساتھ تخیلی تجربے کے ظہار کی خاص صورت ہے چونکہ الفاظ کی اس ترتیب و تنظیم میں ڈراما نگار کے فنی اور جمالیت ادارے احساس اور عمل کو کئی کردار سٹیج پر ادا کریں گے اور اس طرح اپنی ادائیگی سے ایک تخیلی تجربے کو دوسرے تک پہنچائیں گے لیکن اس مقصد کی تکمیل میں الفاظ اولاق کا واحد وسیلہ ہے اس لیے ان کی حیثیت محض سانوی یا جزوی ہونے کے وجہ بنیادی ہے ڈرامے کو تلسم و فریب کی ایک دنیا کہا گیا ہے اور تلسم و فریب کی اس دنیا میں کرداروں کے حرکات اور سکنات اور اس سے بھی زیادہ مقالمے سے جان پڑتی ہے اس لئے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں کہ تلسم و فریب کی دنیا کی تشکیل و تعمیر لفظوں کی ایک خاص طرح کی ترتیب و تنظیم کے مگر ممکن نہیں اور لفظوں کی اس ترتیب و تنظیم کا نام عدب ہے یہ بات لفظوں کے اس استعمال پر بھی صادقاتی ہے جس میں مقالمے کو زندگی کی عام سطح پر رکھا جاتا ہے اور اس نظم و ترتیب پر بھی جس میں شاعر باکول شخص انسانوں کی زبان کے بجائے دیوتاؤں کی زبان استعمال کرتا ہے پچھلی ایک صدی کا مغربی ڈراما اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ عام بول چال کی زبان اور بیان کے خوص نور رنگینی میں کتنا قریبی اور ایک خد تک لازم اس کا اندازہ ایک طرف یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ دنیا کے عظیم ڈراما نگاروں نے ڈرامائی فن میں لفظو کو یا بیان کے حسن کو کتنی اہمیت دی ہے اور دوسری طرف یہ دیکھ کر ان مختلف چیزوں کے متعلق ان کا نکتہ نظر اور انداز فکر کیا ہے جنہ ڈرامے کے فن کی احساس یا اس کی فن کی بڑا اہم جز سمجھا جاتا ہے ہم باحثیت مجموعی عذبی تخلیق کی عمل کا تجزیہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عذب کی سطح ہوا کچھ بھی ہو عذیب افسان نگار یا ڈراما نگار کی بنیادی دلچسپی کہانی سے کہانی کے کردار سے یا کردار کے عمل سے نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں وہ ان چیزوں کو مختلف وقتوں میں یا کبھی کبھی بیق وقت اپنے احساس اور جذبے کے ظہار کا وسیلہ بناتا ہے ڈراما نگار کے دل میں زندگی کے مشاہدے سے کسی خاص تاثر کے میں تحت ایک جذبہ پیدا ہوا اور اس لئے خیال یا فلسفے کی سور